سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علین اسلامیک ٹیوب پر ملک بھارت میں جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی جو کی جا رہی ہے منیپور کے حالات اور دیگر نو میوات ہریانہ گروگرام کے جو حالات سامنے ہیں ان تمام حالات کو لے کر جمعیت علمہ ہند مولانا ارشد مدنی صاحب یعنی دھولیہ کی جمعیت کی جانب سے ایک اعلان جاری کیا گیا ہے اور ہندوستانی باشندوں کو مسلمانوں کو اس اعلان کو سن کر اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے جہن آجین لکھتے ہیں دھولیہ جمعیت علماء مولانا ارشد مدنی کی جانب سے شہر کی تمام مساجد کے ائمہ اکرام سے درخواست ہے کہ فی الحال ہمارے ملک میں حالات بہت ہی خراب ہیں کئی ریاستیں وہ علاقے بھیانک فساد کی لپیٹ میں ہیں اقلیتوں پر ظلم و ستم کے پہار ٹوٹ رہے ہیں حجومی تشدد پرائیوٹ فائرنگ بے گناہوں کی گرفتاریاں مساجد مدارس پر حملے شریعت میں مداخلت اور اکثریتی فرقے کی جانب سے کاروبار کا بائیکارڈ دورانے سفر اقلیتوں کو پریشان وحیراسہ کرنے کی کوششیں ایسے بہت ساری پریشانیاں مسیبتوں کا سامنا ہے ایسے صورت میں انفرادی دعاوں کا احتمام و مساجد میں نماز فجر میں قنوط نازلہ کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اس لئے تمام آئیمہ اکرام سے پر قلوظ گزارش ہے کہ اپنی اپنی مسجد میں قنوط نازلہ کا احتمام کرے دھولیا کی جمعیت علماء کی جانب سے اعلان جاری کیا گیا لیکن پورے ہندوستانی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنی مساجد میں قنوط نازلہ کا احتمام کرے آئیمہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایسے حالات میں ضروری ہے کہ وہ قنوط نازلہ کا احتمام کریں اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی اور یہاں کے باشندوں کی بالخصوص مسلمان جو مظلوم قوم ہے سب سے زیادہ اس کی حفاظت فرمائے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں خاص طور پر مساجد کے ذمہ داروں اور آئیمہ حضرات سے کسی ویڈیو کو پہنچائے جزاکم اللہ چینل کو ہمارے سبسکرائب کر دیں ناظرین اسی طرح کی اچھی اور سرچی قبریں حاصل کرنے کے لئے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ